مولانا عبدالحکیم اسحاق اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا وظیفہ بہت ہی زبردست پاورفل وظیفہ ہے ہر چیز کی حفاظت کے لئے دشمن کی حفاظت کے لئے موزی جانور کی حفاظت کے لئے سہر جادو کی حفاظت کے لئے خاص کر جنات کی حفاظت کے لئے صبح شام چاند مرتبہ پڑھ لیں مثلا اگر آپ کسی جنگل میں یا کسی ویرانگی یا کسی ایسی جگہ میں جا رہے ہیں وہاں پڑھر لگتا ہے جانور کا بھی در انسان کا بھی در دشمن کا بھی در خاص کر جنات کا آپ کو در لگتا ہے چاند مرتبہ پڑھ کے آپ گھر سے نکل جائے گے اور اگر آپ کو شک ہے کہ اس پر کوئی جن ہے تو یہ پڑھ کے اس کو دم کریں اگر شک ہے گھر کے اندر جنات داخل ہوتے ہیں تو اس آیت کو لکھ کے گھر کے اندر جو دروازہ ہے اس کے اوپر اس کو لٹکا دے تو انشاءاللہ اس گھر میں جنات داخل نہیں ہوں گے آپ جنگل میں جا رہے ہیں آیت آپ نے پڑھ لی آپ کے قریب کوئی جن نہیں آئے گا کوئی موزی جانور نہیں آئے گا ایسی ایک آیت ہے قرآن ہے اور اگر کوئی بچہ ہے خود نہیں پڑھ سکتا ہے اس کو تعویز بنا کے اس کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں تو گھر میں پڑھیں صبح شام پڑھیں اللہ ان چیزوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے وہ قرآن پاک کی آیت ہے وہ آیت یہ ہے سلام قولم اللہ آپ کو سلامت رکھیں گے ہر چیز سے چاند مرتبہ پڑھ لیں تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ صبح شام پڑھ لیں یا کہیں جا رہا ہے آپ کو ڈر لگتا ہے یہ پڑھ کے آپ نکل جائیں بے فکر رہیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں خود بھی عمل کریں اوروں تک اس کو پہنچائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ